بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے پرگرام پورس In My Style کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی امان میں رکھے دو چلیں آج کی ریسپ کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو منانا سکھا رہی ہوں آلو کیمہ کی ریسپی میرے پاس یہ بیف کا کیمہ ہے تقریباً دو پاؤنڈ اور ساتھی یہ میں نے آلو لیئے یہ دو درمیانے سائز کے آلو تھے اور انہیں میں نے اس طرح سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا اس طرح سے ساتھی میں نے لیا ہے پیاز یہ پیاز ہے میرے پاس تقریباً دو چھوٹے سائز کے پیاز سے میں نے باریک چوب کر لیا ہے یہ میرے پاس ایک ٹیمارٹر تھا درمیانے سائز کا ایسے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہ ساتھی میں نے لیا ہے دہیں ایک کپ اور اسے میں نے پھینٹ لیا ہے یہ میرے پاس جنجر گارلک کپے اسے تقریباً وانے ناہاف ٹیبلے سپون یہ میرے پاس سفید زیرہ ہے تابوت 1 تیبل غلف یہ میرے پاس گرم مصالہ ہےal مرچے اور ایلو بیل پیپر اور ایلو بیل پیپر یہ ایک ایک تھی چھوٹے سائز والی انہیں میں نے اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور یہ ادرک کا ٹکڑا تھا میرے پاس تقریباً آدھا انٹر ادرک کا ٹکڑا تھا اور اسے بھی میں نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے اور اوائل میں لیمون کی تقریباً اس میں آدھا کپ تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویور تو اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا زیرا اور اسے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے اس کی جب اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم اپنے جو پیار ہیں وہ شامل کریں گے جی ویور تو زیرا ہمارا چکر سے خوشبو ہو چکا ہے اس میں اس کی خوشبو آنے لگیا ہم اس میں پیار شامل کر دیں گے اپنے ہم نے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈاک براؤن ہی کرنا میڈیم براؤن جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے خوبصورا سے براؤن سا کلر آ جائے بہت زیادہ ڈاک براؤن بھی نہیں کرنا لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا درمیان میں جو کلر ہوتا ہے اتنا ہم نے اس سے تیلیو فرائی کرنا تقریباً تین منٹ میں ہی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اتنی جو بکیا چیزیں وہ شامل کریں گے جی ویور تو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اچھا خوبصورا سا کلر آ چکا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں میرا جندر چارلیٹ پیسٹا وہ شامل کر دیں گے ایک سے دو میٹھ ہم نے گھننا ہے تاکہ جو ادرک لیشن کے اپنی سمیل ہوتی ختم ہو جائے پانی شامل کریں گے تاکر ک boxing پینک نہاو ٹیبل سٹنا ایک منٹ ہمیں اسے بھونیں گے اس کے بعد ہمیں اسے بھونیں گے کچھ چیزیں جو شامل کریں اب اس میں اپنا دہائی دھو شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ساپی میں اتنا جو نمک تھا وہ شامل کر دوں گی ہل دی یہ سکا دنیا اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے اسے تاکہ ہمارا دہین کا پانی وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور مشاہلہ اچھی طرح سے ہمارا بھون جائے تھوڑا سمیں بلکل پانی شامل کروں گی تقریبا ہمیں 1.5 ٹیبلی سپون کے آس پاس شامل کیا ہے پانی اور پلیم میری میڈیم ہے اور اب اس پر میں ڈھکن ڈھک دوں گی اور اسے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میڈیم تو لو پلیم پر پکائیں گے تاکہ جو ہمارا مثال ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اور جو دہین کا پانی وہ بھی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد جو بکیا چیزیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے جی بھی ہوا ہے تو 3 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے مثالی کو چک کر لیتے ہیں ہم آپ دیکھ کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہمارا جو مسالہ ہے گھن چکا ہے اور دھین اس کا پانی کو فشک ہو چکا ہے یہ ہے تیل ہمارا سارو پر آ گئے اب اس ٹائم پر ہم اس میں اپنا جو پیما ہے وہ شامل کریں گے اچھی طرح سے دھینے گے ہم اس میں اسے ہم نے تقریبا 6 سے 8 منٹ ہمیں کیمے کو بھوننا ہے اس میں سوری 8 سے 10 منٹ کیمے کو بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ جو کیمہ ہے وہ اپنے اندر اور کیمے کا اپنا پانی پر اچھی طرح سے خوش ہو جائے اور اچھی طرح سے بھون جائے تو اب میں جو فلیم ہے وہ اپنی ہائی کر دوں گی اور ہائی فلیم پر ہم اسے بھونیں گے 8 سے 10 منٹ کیلئے اور چمچ ہم نے نہیں رکنا چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ لگے نہیں تو اسے ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے 8 سے 10 منٹ آپ میڈیوم تو ہائی فلیم پر بھون لے سے اور درمیان میں آپ نے اسے بلکل اس طرح نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے تو چلیں 10 منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں جب ہمارا کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے گا نے وہ تکریب تھے میں ختم گئے اور دوس می expands نے پہ تکریبہ کو جگہ کر لے اور اپنے اپنے پھر آئے تots سے بھون سکیں آپ کو جب ہمارا دیں ہے اور ساتھ ہی جو میرے پاس ریڈ پیپر یہ بھی شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ جو پسی لال مرش ہوتی وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میرے پاس پسا زیرا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے یہ بھی شامل کر دیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے تقریباً 6 منٹ کے لئے تاکہ ہماری جو ٹی ماتریں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے تو پھر ملتے ہیں آپ سے 6 منٹ کے بعد جی ویورز تو ہم اتنے کیمو کو چیک کر لیں گے پر ہماری اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور وہ بھی آپ سے بھی خواہ کر دیں گے لیکن ہے اور بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے میری میں بھی شامل کر دیں گے اچھی طرح سے دھون گے اپنے کی طرح سے مکش کریں گے آلو ملتے ہیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تھوڑا سا تکویمان ٹیم ٹیبلے سپون اور انہیں پہلے ایک سی طرح سے ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ ہم اس کے ساتھ بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے تین منٹ کے بعد جی ویوری تو یہ دو منٹ ہو گئے ہمارے آلووں کو بھونتے ہوئے انہیں میں نے میڈیم ڈھائی فلیم پہ بھونا تھا دو منٹ کے لیے اب اس میں میں پانی شامل کروں گے تقریباً دو کپ میں پانی شامل کروں گے تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائیں اور ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں یہ دو کپ کا میجرمنٹ تھا میرے پاس میں نے دو کپ اس میں پانی شامل کیا ہے اب فلیم کو میں میڈیم ٹو ہائی کر دوں گی اور دھک کر اسے تقریباً ہم دس منٹ کے لیے پکایں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تو جب ہمارے آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں گے اور ہمارا کیمہ بھی گل جائے گا تو آپ سے ملتے ہیں تقریباً دس منٹ کے بعد اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی لکھاتے ہوں اور جو بکیاں جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے جی ویورز تو دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے کیمے کو چیک کر لیتے ہیں دے سکتے ہیں ہمارا پانی رہا کچھ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہماری بیل پیپر تھیں سارے میں ہرا دھنیا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا دھنے میں بچا دیں گے پر گامیشن کے لیے جب ہم اس پیلیشن میں کھا لیں گے ہم دو منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے لوگ فلیم پہ اور اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی تو دو منٹ ہم اسے دم پہ رکھتے ہوں اور پھر آپ سے ملتا ہوں جی ویور تو دو منٹ ہو چکے اب ہم فلیم کو اپنا بند کر دیں گے اور اپنے جو کیمہ سے چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اچھا سا کیمہ تیار ہے آلو کیمہ آلو بھی ہمارے جل چکے ہیں اور کیمہ بھی اب اس پر جو گرم مسالہ میں نے آپ سے بتایا ہے وہ ہم سپرنکل کر دیں گے تھوڑا سا اوپر ہم ڈالیں گے اس کے جب ہم دیسے ڈش آؤٹ کریں گے تو چنے پھر میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ تو چنے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ویور تو میں نے اپنے جو کیمہ سے ڈش آؤٹ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے افوانی نان جو ہوتے ہیں وہ رکھیں کاٹ کر اور اس کے ساتھ ہی میری ریسپی مکمل ہوئی کومنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ